ہائی فرنڈس میں پروندر کاری پرنڈس آج کی ہماری ایم لالو بہالیا جی کی ویڈیو ریکویسٹ کی ہے انہوں نے اس سے گیزہ مروگزی کی کسی ایک گیم کے اوپر ویڈیو بننے کے لئے کہا تھا تو فرنڈس جو میں نے گیم سیلیکٹ کی ہے وہ گیزہ مروگزی کی تو ہے ہی اور ان کے سامنے کھلاڑی ہے مکھائل چگرین جو فرنڈس اپنے زمانے کے فیمس لیئر رہے ہیں اور ان کے نام کے پیچھے تو کافی ویڈیو ریشن ٹیکٹکس بھی ہیں لیکن فرنڈس میں نے اس گیم کو کیوں سیلیکٹ کیا کنگز گیمبٹ ایسپٹڈ کو کتنے بہیانک طریقے سے کھیلے جا سکتا ہے یہاں گیزہ مروگزی کی اس گیم کو دیکھ کر ہم سکتے ہیں نورملی یوز بلی آج کے دور میں یہ لائن ڈراؤ کنسیلر کی جاتی ہے کنگز گیمبٹ لائن لیکن شاید انیس سو تین میں ایسا نہیں تھا چلی فرنڈس سیدھا اس گیم کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گیم میں اخیر ایسا کیا ہوا تھا جو اتنی انٹرسٹنگ کے گیم بن جائے گی یہاں گیزہ مروگزی نے شروع ہوا تھا ای فائد یہاں مکھائل چیگوری نے کیا ای ف فور کوئنس گیمبٹ وچھ آسپٹڈ بائی مکھائل چیگوری ای ٹ ایکس اف نورمل کنگز گیمبٹ آسپٹڈ کا موگ ہے جی فائیب آنا ہی ہے اور اب ویسے وائٹ آس کی ریٹ میں تو خواست کر یہاں ایچ پور کی آپشن کو کنسیل کرتا ہے اور اگر یہاں سے ہی گیم آگے بڑھے تو بلیک جی فور کرے گا نائٹ پر اٹائک بنے گا اور یہ نائٹ پر آگے جی فائیب سکوائر تک جوا سکتا ہے کچھ اس طرح سے یہاں گیم آگے بڑھتی ہے لیکن یہاں بیشپ سی فور پہلے گیزہ نے کیا اور کنگز گیمبٹ کی جو اس لائن کا مین فوکس ہوتا ہے آپ کا روک ایف سانس سکوائر تک جائے گا کیونکہ آپ نے ایف فائیل سینی اوپن آلرڈی کر دیا اور آپ کی کوئن یہاں اس ایف تری سکوائر پر آ کر اس تارگیٹ کو اس پریشر کو اور زیادہ بڑھا دے گی تو جو شروع میں پانچ سیکریفائیس ہوا ہے یا پیشن کے ساتھ جو بھی کمپرمائز ہوا ہے وہ بعد میں جا کے کمپرچ شیٹ جائے گا یہ تو ہوئی ایک بات دوسری بات کنگز کے ایم بیٹ اگر ایسا ایپٹ ہو جائے تو بلیک اپنی ڈیولیمنٹ نہیں کر پا جائے بلیک زیادہ تر بیزی رہتا ہے اپنے پانس کو پوش کر دیتا ہے اور اتنی دیر میں وائٹ اپنی ڈیولیمنٹ کر دیتا ہے جیسے کہ یہاں اس گیم میں بھی ہوا تھا یہاں مکھائل چگوری نے جی فور کیا تھا نائٹ پر اڈائی کر رہا تھا میں یہاں سے اگر اس گیم کو آگے پر دیمیو کرتا کی ہے دو پانس لینے کی ہے کنگ ٹکس ایف سیون ہوگا دن نائٹی فیو چیک ہوگا کنگ واپس ہی ایٹ سکور پر جائے گا دن کوئن ٹی سکور اور یہاں وائٹ دو پانس لے سکتا ہے ان فیکٹ اگر کچھ بلیک کے پیسز ڈیولیپ ہوں گے بھی تو اس کے بعد خیر ایسی نہیں ہوگا میرے خیال سے بلیک آبی بھی اس پوزیشن میں بھی پیسز کو ڈیولیپ کرنا ہے جو کچھ یہاں اس گیم میں ہوا تھا اس سے تو مجھے لگا بلیک کی حالت میں نے تینیبوئی کبھی نہیں دیکھیا یا نائٹ ایس سی 3 پہلے وائٹ نے اپنے پیسز کو ڈلپ کیا لیکن ایسے پیسز کو ڈلپ کرنے کا فائدہ کیا ہے جو ایک ہی موو واد ایلیمنیٹ ہویا ہے جی ٹکس ایف 3 ان فیکٹ یہاں بلیک کی لئے بیسٹ موو ریکمینڈیڈ ہے نائٹ سی سکسے بھی کہ اپنے پیسز کو باہر نکالنا چاہیے تھا کیسل بائی وائٹ دن جی ٹکس ایف 3 ہو تھا کوئی ٹکس ایف 3 ہو تھا اور وہی وریشن بنتا وہی کمپوزیشن ساری بنتی جس کے بارے ہم ابھی تھوڑے در پہلے ڈسکس کرا رہا تھا اسے ایف سے آن پاہن پر پورا پریشیر بنتا کھر یہاں جی ٹکس ایف 3 اپنا نائٹ وائٹ نے ہم گوا دیا ہے کوئی ٹکس ایف 3 دن ڈی سکس تو دی فور سینٹر کا میجورٹی آف سینٹر فیلحال وائٹ کے پاس اب ہم کرتے ہیں ڈولوپمنٹ کی بات فرنٹس بلیک کا کوئی بھی پیس ایفن میزر مائنر وٹیور روک کوئی سب اوریجنال سکوئرز پر رہے ہیں کیا کہ ڈولوپمنٹ ہوئی ہے صرف یہاں یہ دو پونس اور جس میں سے کی ایف فور پون تو سکوئر پر لے جانے کے بارے میں ضرور کنسیلر کرنا چاہیے کیونکہ یہاں فرنٹس اس کے بعد پھر نائٹ ایزی لیڈو رکھتا ہے اور وائٹ کی کوئن کسی بھی طرح سے اس جی سانس سکوئر تک اٹیک نہیں بنا پا تھی یہاں بیشپ ای سکس پہلے بلیک نے کیا آفرنگ بیشپ ایکششنز اور اگر بیشپ ٹکس ای سکس ایف ٹکس ای어나 ہوتا ہے بیشپ ٹکس ای فور تو ای تینک میرے خیال سے دونوں کی لWoڑیو کے لیے انوی ہیں کافی کچھ اس gdy mới بولنے کیلئے اگر یہاں ایپون آگے کچھ ہوتا بھی ہے تو ٹکس وہ نہیں پائےگا کیونکہ کہ یہاں کوئن ٹکس کوئن ایف 7 چیک اور یہاں ایم 8 کی ثریٹ ہوگی جب یہاں وائٹ کیسل کر چکا ہوگا اس کی بات ہے جب کیسل ہو چکا ہوگا نائٹ دی فائیو یہاں گیزہ مرکزی نے کیا آپرینٹس یہ موو ہماریٹ بھی یہ نائٹ یہاں اس ایف فور سکور پر آنے والا ہوگا لیکن سی سکس یہاں پہلے بلیک نے کیا مجھے جیسے لگا کہ یہ نائٹ موو ہو کر آ جائے گا پر جیسے میں بھی دھوڑ در پہلے کہا تھا کہ آخر وائٹ ان پیسیز کو دولپ بھی کیوں کر رہا ہے جب انہیں ان پیسیز کو بچانا ہی دی یہاں گیزہ مرکزی نے کیسل کیا تو میسے سرپرائز انہوں نے یہاں اس نائٹ کو گفٹ کر دیا بہت گزر کی پلاننگ یہاں وائٹ کی ہے جو انہوں نے ان دونوں نائٹس کو سیکریفائز کیا ہے سی ٹیکس دی فائیو ہونے کے بعد سب سے پہلے تو بشپ اور یہ بشپ اب ہٹنا ہی ہوگا ہو گیا ایف فائیو سکور پر اور فرینڈز یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ رکیے چیک آنے والی ہے ہم اگلے دو موز تک تو کیسے تھرڈ موز پر جا کر یہاں بلیک کیسے کر سکتا ہے تو بشپ ٹیکس ایف فور پہلے یہ ایف فور پونٹ تو گیم کا پورا پریشر یہاں اس ایف ساؤن پونٹ پر ہے لیکن بلیک سمہاو کسی طرح سے منیج کر چکا ہے اس ایف ساؤن پونٹ کا ڈیفرینز کرنے گا اور اب یہ گیم کس طرح سے آگے بڑے فرینڈز بلیک کے لیے جیسے میں کافی دیرے سے کہہ ہی رہا ہوں کہ اسے اپنے پیسز کو ڈیولپ کرنے پر زیادہ دھیان دینا چاہیے تھا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نائٹ کم سے کم ایف سکوار پر ایزیلی ڈیولپ نہیں ہو سکتا اگر بشپ کو یہ اٹنا ہے یہاں پہلے بلیک کے لائٹ سکوارڈ بشپ اور اس کے بعد نائٹ پر اٹیک بنانے کے لیے تو بلیک فیلحال اگر ڈیولپ مینڈگی میں بات کروں گا تو بلیک کو یہاں اپنے کوئن موگ کر لینے چاہیے تھے مائٹ بھی اچھو فور سکوارڈ پر بشپ کے موگ ہونے کے بعد تھوڑا بہت پریشن ہے تو کم سے کم وائٹ کو پر آتا آلرڈی وائٹ یہاں تو نائٹ ڈاؤن بشپ جی سکس پہلے یہاں مخیل چھوارڈ نے کیا بشپ بی فائیب چیک اور فرنس کافی دیر کے بعد انٹری ہوئی اس گیم میں یہاں لائٹ سکوارڈ بشپ کی وائٹ کے نائٹ ڈی سکوارڈ یہی ایک ماتری لائک اس کا بچا ہوا ہے اب شاید ان کو لگ رہا ہوگا بلیک کو کیے بشپ کا اس ای سکوارڈ پر ہوتا لیکن اس کے بعد کیا ہوتا یہاں ایف سکوارڈ پر چیک میٹ ہو چکی بشپ کا جی سکس سکوارڈ پر ہونا بلکل صحیح ہے پیر فرنس اب یہاں سے وائٹ کی سٹیٹیجی تو مجھے سمجھ میں آتی ہے اور میرے اکورڈنگ روک اٹ ایف گوز تو ایون چیک ضرور ہونا چاہیئے تھا اور اگر اس چیک سے بچنا ہے بلیک لے فوزڈ موے بشپ کو ای سیون یا نائٹ کو لے کر آنے کا تو بشپ ٹکس دی سکس اور یہاں اس بشپ پر اور بھی زیادہ پریشر بڑھ سکتا ہے ہوا بھی یہ میں کچھ ایسا ہی لیکن بلیک نے یہاں کیا تھا روک اٹ اے گوز تو ایون میرا پوائنٹ یہ تھا کہ جب یہاں اس ایف سیون پان پر آلرہی ٹھیک ٹھیک ڈیفینس ہو چکا ہے تو ایف ون سکوئر پر اس روک کا زیادہ کچھ خاص کام رہتا نہیں ہے کہہ فرینڈز جو بھی ہیں بشپ ای سیون تو بلیک کو یہاں کرنا ہی بڑھا then بشپ ٹکس دی سکس اور یہاں ساری گیم میں پنس کا آپ دیکھئے یہاں اس روک نے بشپ کو پن کے بعد اور اب یہ گیم کس طرح سے آگیا بڑھے what about کوئن بی سکس کوئن کو موو کیا جائے اور وہ یہاں اس بشپ ان فیکٹ دونوں بشپ پر اٹیک بنا سکے تو یہ گیم کس طرح سے آگیا کرتی ہے یہاں پر وائٹ سی فور کر سکتا ہے اور فرینڈز اگر مان لیتے ہیں کہ یہاں بلیک ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کوئن ٹکس دی سکس وہ یہاں اس ڈارک سکوئٹ بشپ کو ایلیمنیٹ کرے گا then سی فائن کوئن پر اٹیک بنے گا اور اب یہ کوئن چاہے تو سی سیون بلکہ سی ایٹ سکوئر یعنیس تھا اس کوئن کے جانے کے لئے کیونکہ یہاں پر وائٹ اگلے موڈ میں اس ڈی پاون کو آگے پوش کرے گا اور بشپ کو ایلیمنیٹ کر چکا ہے یہاں بلیک نے اپنے کن کو موڈ کرنا زیادہ ٹھیک سمجھا بشپ کی پن کو ختم کیا کن گیا ہے فیٹ سکوئر then روک ٹکس ای سا already go knight down اور بشپ کے بدلے میں اپنا روک دے دیا ہے لیکن فرینڈز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ knight already pin ہے اور finally یہ دوسرا اس ای ون سکوئر اس pin کا پورا فائدہ اٹھانے ہے ضرور گیا ای ون سکوئر اور اب یہاں جتنا لاؤس میرے حساب سے بلیک نے enough material تھا بلیک کے پاس وہ یہاں اچھی خاصی لیڈ میں تھا تو تھوڑا بہت اگر material واپس بھی چلے جائے تو کوئی دکت نہیں ہے یہاں بلیک کو کن کو جی ایٹ سکوئر پر لے جانے کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے تھا لیکن بلیک کا پھر اس گیم میں کیا ہو تھا بلیک کا ہو تھا رک ٹک سی ساون سب سے پہلے تو knight گیا تھا پھر اس کے بعد کوئن چلیے نکال دیتے ہیں کوئن یہاں لائٹ سکوئر بیشا پر اٹھانیو میں ہے تو رک ٹک سی ساون پہلے یہاں white کرے گا then queen takes b5 اوکے اب friends ہم پیسز کاؤنٹ کرتے ہیں one two three اوکے اور یہاں وہی دوسری طرف بلیک کے one two and three آپ اس رک کو گیم سے باہر ہی آلیں کیونکہ یہ رک کبھی بھی اب اس گیم میں participate نہیں کر پائے گا خاص کر جب یہ بیشا یہاں ہے یہ 5 سکوئر پر آئے گا اس کے بعد queen f6 سکوئر پر اور پھر یہاں چھائے میٹ ہونے والی ہوگی تو آوٹ ہی ہے اس گیم سے وہ رک جو کورنر میں h1 سکوئر پر یہاں white نے اپنے king کو لیا تھا g7 سکوئر پر جو loss تھا وہ تو ہو ہی گیا then bishop takes e7 queen پر اٹیک مجھے لگا rook takes e7 اوکے queen گئی a5 سکوئر پر اور friends یہ move بہت ڈیپ لیا ہے آپ یہاں دیکھیں double attack ہے پہلا تو اس رک پر ہے اس queen کا attack اور دوسرا اس bishop پر ہے اور white کے پاس اس dangerous attack سے بچنے کا کیا رستہ ہے صرف یہی کہ وہ اپنی queen کو یہاں e2 سکوئر پر لے کر آئے bishop اور اوپر دونوں پر defense بھی تو queen گئی e2 سکوئر پر اور اگر نائٹ f8 یہاں پہلے black نے کیا اور اپنے king کے لیے squares کو limited کر لیا ہے اور اسی بات کا فائدہ ہے یہاں گیزہ ماروکزی نے اٹھایا انہوں نے یہاں کیا bishop f6 check اور friends brilliant یہ move آرام سے دماغ میں نہیں ہوتا ہے already enough material sacrifice کیا ہوا ہے بشابور sacrifice لیکن اگر sacrifice ازار ٹھوٹا ہے king takes f6 پہ ہوتا ہے تو then queen e5 check اور یہاں یہ mate ہوگی اور یہ مجھے queen کی سب سے اچھی check mate لگتی ہے اپنے pieces کے بیچ میں یہاں black king first چکا ہوگیت ہے یہاں king گیا g8 square اور finally king g8 square پر گیا اور یہاں white چاہے تو اس روپ کو لے سکتا ہے لیکن اس میں بھی دکتت ہوگی یہاں white نے queen کو e5 square کر دیا اور سب سیکیور کر دیا اور اگلے move میں چیک mate کو done کر دیا تو اب میرے خیال سے black کے پاس move اتنے limited ہے کہ مجھے لگتا کہ وہ بہت زیادہ اچھا کھیل پائیں گے یہاں bishop تو لیا ہی نہیں جا سکتا کوئی بھی اس چیک mate سے بچنے میں کوئی مدد نہیں کر پائے گے نہ ہی knight کبھی آ بچنے کے لیے یہاں h6 پہلے black نے کیا black کے پر وہ یہاں اس game کو کس طرح سے چیک mate سے بچ سکتے آپ بھی یہاں اس ویڈیو کو پاؤز کر دیکھیں کہ black کیا move یہاں چل سکتا ہے کم سے کم چیک میٹ سے تو بچ black نے یہاں کیا f6 بلکل صحیح idea آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ black نے entry بلک یہاں کر سکتا ہے quinn tex e1 check اور اگر quinn tex e1 check ہوگا تو bishop بیچ میں لگ جائے اگر e3 check king h1 اور check mate نہیں روپ بلک اس طرح سے quinn c7 جو میں سوچ رہا تھا کہ اس 7th rank defense black اپنی quinn سے کرے گا اگر اس طرح game آگے بڑھتی ہے تو white سب سے پہلے اپنے روپ 7 square پڑھ لے جائے گا واپس queen پر attack منائے گا اور دوبارہ وائی check mate ہی threat ہوگی جو situation اور بھی زیادہ complicated رہی یہاں black کو اپنی quinn ہی گوانی ہوگی تب اس game میں وہ کچھ کر گے لیکن پر آ کر یہاں check دے سکتا situation کو اور زیادہ complicated کر سکتا quinn h7 ہی کم سے کم یہاں black کو کر نہ ہوگا لیکن اگر یہاں game آگی بڑھتی ہے تو friends real exercise of chess میں اس position کو کہوں گا یہاں white کرے bishop c4 check bishop بیچ میں لگ بھی گیا تو بھی نہیں کر سکتا otherwise quinn takes f7 check اور bishop takes c4 black بلکل بھی نہیں کر سکتا otherwise اسے quinn گوا نہیں ہوگی تو بڑی complicated situation ہوگی ہے تو black نہیں آکیا knight e6 اور یہاں knight یہاں سکتا گا ٹیک problem تو f7 square کے ساتھ ہے تو f7 square گئی تو راستے کو بند گرنا ہے لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا bishop e6 ہو جاتا لیکن فرق صرف ایک پڑتا کہ rook یہاں چلی f7 square پر بشاپ پر بنا سکتا تھا rook f8 square پر آگیا آتا آگ مان جاتا ہے then rook takes f7 ہوگا اور rook takes f7 ہونے کے بعد friends آپ دیکھ سکتے ہیں کہ rook ہو چکی ہوگی اور یہاں bishop نے g7 square کو بھی cover کیا ہو ہے it بشاپ کو لے سکتا وہی کام ہوگا بھی king takes h8 then point takes f6 check g8 square اور finally جب یہاں گیزم روک z نے rook e7 square پر 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 اس موہ کا خوئی مقابلہ نہیں مکھائیل چگار نے ریزائن کر جو variation ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا جو کافی complicated تھا جس میں بشاپ بھی help کر رہا تھا اس سے زیادہ easily یہاں وائٹ نے یہ formation بنا کر چیک میٹ کر دیا تو friends ایک کافی اچھے tactical game تھی i think king's gambit کا اچھا example تھا check size king's gambit accepted game تھا اور مجھے پوری میں رہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے cto chanel chass group کو subscribe کریں آپ کی comments کنگے بے حد جن جا رہے گا thank you for watching and bye for now